سرشتی کو جب ہم دیکھتے ہیں کتنا مہان اور ہم نے شام کی سبا میں وہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا پرتوی سے بہار جا کر پھر جب ہم واپس آتے ہیں معلوم چلتا ہے ہم کتنے چھوٹے ہیں ہے پربو میں تیرے سامنے کیا ہوں کہ تُو میری اتنی چنتہ کرتا ہے سو شام کو جب ہم ایک بار پھر اس کے چرنوں میں وچن سیکھنے آئیں پرارتھنا کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ اس مہان پرمیشور کو اس کی عادت کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اگر پرمیشور کی آتما ہمیں وچن کھول کر نہ دیں ہم کتنی بھی محنت کر لیں ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے رومی گیارہ میں لکھا ہے نا آہا پرمیشور کا دھن پرمیشور کی بودھی پرمیشور کے بیچار کیا ہی اتھا ہے اس کو اچھا لگا ہم نے اپنے آپ کو پرکٹ کر کے دینے کے لئے میرے سامنے سوال ہے لیک پالکپن کی آتما کے بارے میں کرپیہ فر سے بتائیے وشے جو ہم سیکھ رہے ہیں لیک پالکپن کا وہ آتما اسی کو آگے ہم سیکھ رہے ہیں پورا وشے ابھی لیا نہیں دیرے دیرے اس میں جا رہے ہیں ہمیں ملا وہ سو بھاگے لے پالکپن کا وہ ارث کیا ہے گود میں لیے کا ارث کیا ہے ہم تو پرمیشور کی سوروپ اور سمانتہ میں سرجے گئے ہیں لیکن پرمیشور کے سوروپ اور سمانتہ میں سرجے گیا منوش خود بگڑ گیا پرمیشور کا دشمن بن گیا جو سو بھاو سے دشمن ہے اس کو پرمیشور نے کیا بنایا لے پالکپن کا آتما کا مطلب سو بھاو سے دشمن کو اپنے پتر کا عوضہ دیا ہے جو سو بھاو سے پرمیشور کے اچھا کے امسار چلنا نہیں چاہتا ہم تو اس سنسار کے اچھا کے امسار نہ چلتے تھے ہم جتنے بیٹھے ادھر ہم سنسار کو دیکھ کر نہ چلتے تھے لیکن آج ہم اس کے چرنوں میں بیٹھ کر گیت کیسے گا رہے ہیں ہم اس کی آراد نہ کیسے کر رہے ہیں آج اسی مو سے جو گیت گا رہا ہے اسی مو سے نہ پہلے گالی نکالتا تھا اسی مو سے نہ شراب پیتے تھے اسی مو سے نہ جھوٹ بولتے تھے لیکن اسی مو سے آج ہم اس کی کیا کر رہے ہیں ستتی اور آراد نہ کر رہے ہیں یہ ہم نہیں وہ ہمارے اندر کام جو کر رہا ہے وہ وشے کو آگے ہم اور گہرائی میں سیکھیں گے کس پرکار انسان جو اس کے سوروپ اور سمانتہ میں بھگڑا اور بھگڑے ہوئے منوشی کو کیسے الگ الگ یگ میں اس کے ساتھ ویوہار کرتے 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 پتر کے اس پہچان میں لارا اس کے لئے ہم سیکھ رہے ہیں آج ہم نے دوپیر تک کیا سیکھا وہ پرمیشو کتنا مہان ہے سو پرمیشو نے اپنا وچن مجھے دیا ایک ہی لکش سے ہے کہ میں اپنے پتا کو اچھی طرح کیا کرلوں پہچانوں اس کی عادت کو پہچانوں رومی دو کا گیارہ پڑیے رومی دوسرا آدھہ اس کا گیارہ وچن کیونکہ پرمیشو کسی کا پکش پات نہیں کرتا ہندی پنجابی میں پرمیشو دے حضور تا کسی دا پک پات نہیں ہندہ کسی کا وہ کیا نہیں کرتا پکش پات کا مطلب تسی چاہے اس کو پیار کرو یا نہ کرو جو اس کے دشمن ہے اور جو اس کی آراد نہ کرتے ہیں سب کو برابر کا پریم کرتا ایک بار اور کہہ رہا ہوں جو اس کو نفرت کرتے ہیں اور جو اس کی آراد نہ کرتے ہیں سب کو پریم کیسے کرتا ہے برابر کا ہمارے اندر ہم انسان ہونے کے ناتے ہمارے اندر ایک اچھا آتی ہے برابر میں تو تیرے ساتھ چلتا ہوں تو مجھے تھوڑا زیادہ ہی کیا کر دے پریم کر نہ وہ کسی کو زیادہ پیار نہیں کر سکتا کسی کو کم بھی نہیں کر سکتا سب کو ایک جیسا ہی دیکھتا ہے آپ کو حجم ہوتا ہے وہ جو بولا جا رہا سب کو کیسے دیکھتا ہے ایک جیسا ہی دیکھتا ہے اس کے صوبحاؤ میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے اگر وہ بدل گیا تو وہ پرمیش نہیں کل آج ہمیشہ میں کیسے ہوں ایک سا ہوں اس لئے گلاتی چھے کے ساتھ میں لکھا ہے دو کھا نہ کھاؤ پرمیش تھٹھو میں اڑایا نہیں جاتا منوش جو بوتا ہے وہ کٹے گا سو اس لئے میں نے دھیان سے اپنے جیون کی گمبیرتا کو سمجھ کر چل نا کیونکہ جو میں بہوں گا وہ مجھے کٹنا ہی پڑے گا وہ بدلتا نہیں وہ اپنی مرجی کرتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے اب میں آپ کو ایک ادھارن سمجھا رہا ہوں میرے ساتھ جو مصیبت ہوتی ہے کئی بار اب ہم سیوہ میں جاتے ہیں کسی کے گھر گئے بہت دیر سے جاتے ہیں ملتے ہیں اگر ان کے گھر آج چائے نہیں پیا ان کا مو گیا ہو جاتا ہے اداس ہو جاتا آپ مجھے جب اتنے سالوں سے جانتے ہو تو آپ کے گھر چائے نہیں پیا تو آپ اداس کیوں ہو رہے ہو ہمارا رسطہ کیا چائے پانی پر ہے بولی ہاں جی ادھارن سمجھانے کے لئے ایک اور بات میں پہلی بار آپ کے گھر آیا مجھے سموسے کھلاو گے نا ہاں جی چائے بھی تو کھلاو گے گلاب جامون بھی کھلاو گے چلتے چلتے پان سال یا دس سال گنتی بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہاں جی ہاں جو سے بولو نا کم ہو رہی ہاں بڑھ نہیں چاہیے ہاں ہاں جی بہن لوگ بولو پہلی بار آیا تو آپ نے دو سموسے دی اب دس سال ہوگے کتنے سموسے دوگے ہاں جی بولو نا چپو کیوں ہوگے کتنے سموسے دوگے مجھے دس سال ہوگے کتنا دوگے ہاں جو سے بولو نا بہن لوگ نہیں دوگے ہاں بھائی لوگ بولو سمجھ میں آیا سوال پہلی بار جب آیا مجھے سموسہ بھی دیا مٹھائی بھی کھلائی ہاں دودھ میں پتی ڈال کر دیا چلتے چلتے دس سال ہوگے سموسے بڑے یا کم ہوگے ہاں جی بھائی لوگ بہن لوگ سب فس گئے آپ بتاؤ بڑے گا اے کم ہو جائے گا ہاں جی کم ہو جائے گا نہیں کم کیوں ہو گیا پہلی بار آئے تھے تو آپ مجھے جانتے نہیں تھے میں بھی آپ اب تو جانتے ہو نا اب تو سموسے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو پانی سہی کام ہو جائے گا نا اسی طرح دھیان رکھنا پرمیشور بدلتا نہیں ہے لیکن جیسے جیسے ہم اس کے نزدیک آتے جاتے ہیں ہمارا سمبند اور گہرا ہوتا جاتا ہے بہار کا دکھاوا کیا ہو جاتا ختم ہو جاتا لیکن آج انسان کس بات پر دیان دیتا ہے بہار کے دکھاوے کے اوپر دیتا سو آپ نے اور میں نے سمجھ وچن سیکھ کیوں رہے ہیں تا کہ اس پرمیشور کی آدت کو باریکی سے سمجھے سمجھنے میں سمیں لگتا ایشیہ ترتالیس کا دس دیکھئے کیا لکھا ایشیہ ترتالیس کا دس پنجابی میں پڑھ دیجئے ایشیہ ترتالیس کا دس تس میرے گواہ ہو یہ ہو دا واق ہے نالے میرا داس جنو میں چنیا پہی تس جانو اتی میری پرتیت کرو اتی سمجھو کی میں او ہی ہاں میں تو اگے کوئی پرمیشن نہیں ساتھ جا گیا نہ میرے پچھو کوئی ہو گا یہ ہوا کی وانی ہے تم میرے ساکشی ہو اور میرے داس ہو جنہ میں نے اس لیے چنہ ہے کہ سمجھ کر میری پرتیت کرو اور یہ جان لو کہ میں وہ ہوں مجھ سے پہلے کوئی پرمیشن نہ ہوا اور ہوگا صرف ایک بات پر میں دھیان لگ رہا تم میرے کیا ہو ساکشی ہو ہم جتنے بھی ادھر بیٹھے ہیں ہم سب کے جیون میں پرمیشن نے اپنے آپ کو پرکٹ کر دیا ہے نہیں دیا بولیے کیا ہم نے پرمیشن کے بھلائیوں کو انوبھاؤ کیا نہیں کیا ہا دکت کیا ہو جاتی ہم پربو کے چرنوں میں بیٹھ کر بول دیتے پربو تیرا دھنیواد ہو لیکن اس کو اور قریبی سے جاننے کا ہمارے اندر من نہیں ہم بولتے پربو تیرا دھنیواد میں تیری ستتی کرتا ہوں تیری مہیمہ کرتا ہوں لیکن تُو میرے کو اور بھی نزدیکی سے دیکھ نا میں اپنے آپ کو تیرے جیون میں پرکٹ کر دے رہا ہوں تو تیرے کو میرے کو جاننے میں اتنی دکت کیا ہے تُو مجھے جاننا کیوں نہیں چاہتا تُو تو میری بھلائیوں کی لئے کیا کر رہا دھنیواد کرتا ہے سمجھ میں آیا ہمارے ساتھ دکت کیا ہے ہم پرمیشر کی بھلائیوں کی لئے کیا کرتے ہیں دھنیواد دل سے کرتے ہیں لیکن اس کو قریبی سے جاننے کا ہم کیا نہیں کرتے ہیں پریاس نہیں کرتے ہیں سو پرمیشر ہمارے دھنیواد کا بھوکا نہیں ہے آپ دھنیواد کرو یا نہ کرو وہ تو ہمارا پتا ہے سچ ہے نہیں بھولی کیا دھنیواد کرو گے تو ہی آشش دے گا سورج کی روشنی سب کے اوپر چمکاتا ہے سو میرا اور آپ کا پریا سو نا ہے پربو تر کو میں اور قریبی سے جانو جب یہ انسان مجھے دیکھے نا کیسے بنایا ات پتی ایک کچھ بیس ہم سب کو معلوم ہے وہ آیت انسان کو کیسے بنا رہا ہے اپنے ہی سوروپ اور سمان تام چلی وہ آیت آپ نے پڑھا اس لئے دوبارہ پڑھ لیجے پنجابی میں ات پتی ایک کچھ بیس بس اتنا کافی سکول میں جب بچے پڑھتے ہیں تو کیا سکھاتے ہیں پڑھا مورک کیا بولتا باپ دادے کیا تھے سچ ہے گلت ہے بچے بول ہاں جی ٹھیک ہے ایسی تھے بچے بول باپ دادے بندر تھے تھے نہیں تھے نہیں نہ تھے بائبل کیا بولتی پرمیش کا بچن کیا بولتا انسان کو دیکھنے سے بھی معلوم چلتا ہے یہ کسمے سے نہیں آیا بندر آج بھی بندر ہے انسان آج بھی انسان ہے پڑھا لکھا انسان بندر سے کیوں ہے دیکھو اگلی تصویر دیکھنا لگتا ہے نا بندر سے آیا بول شکل تھوڑی ملتی جلتی ہے نہیں صرف شیو نہیں کیا تھوڑا شیو کرا دے اور تھوڑا سا وہ fair and lovely cream لگا دے تو کئی ہماری طرح گورا بن جائے گا ڈاؤ صاحب ان سے نالا دیں گے تو بھائی بھائی لگتے نہیں بہن لوگ بھولو نہیں لگتے نا پڑھا لکھا آدمی کا دماغ پرمیشو نے ایسے گھم آیا کیوں نبو قد نیزر کو کیا کھلایا گھاس پڑھے لکھے کہ دماغ گھما دی گھاس نہیں کھلا تھا اس کا دماغ گھوم گیا بولتا میرا باپ دادا کون تھا بندر تھا کیوں سچائی جاننے پر بھی پرمیشو کے سناتن کے اس گنوں کو دیکھنے کے بعد بھی اندے کے گن سناتن سامرد کو دیکھنے کے بعد بھی جس طرح اس کو دھنیو دینا تھا نہ دینے کے کارن پرمیشو نے اس کے دماغ کو چھوڑ دیا اس کی گمبیرت سمجھ نہ پرمیشو کو جاننے پر بھی جب اس کے یوگ دھنیو آد اور ستتی نہ کیے پرمیشو نے اس کو چھوڑ دیا ہم نے پچھلے کلاس میں تصویر دیکھی تھی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے والا آدمی کیا حالت بنا گیا اسی طرح پڑھا لکھا بولتا میں کس میں سے آیا بندر سے آیا جب کی وچن دیکھنے وقت صاف معلوم چلتا ہے وچن کیا سیدھا انسان کو دیکھو نا پاگل ہونا چاہیے بولنے کے لئے کہ اس کا باپ دادا بندر تھا اس کا اس کا سٹائل دیکھو کھڑا کیسے ہے چلتا کیسے ہے بندر آج کیسے چلتا ہے اور یہ کیسے چلتا ہے دو پیر میں نہ کھڑا ہے جانور کتنے پیر میں یہ دو میں کیسے کھڑا آپ کے سام نے وہ لائٹ کا سٹینڈ ہے یا کیمرے کا سٹینڈ ہے کتنے پیر ہیں اس کے یہ آدمی دو میں پھر کیسے کھڑا ہے ہمارا کیمرہ کو کھڑا کرنے کے لئے تین پیر چاہیے ہی لیکن بندہ کتنے میں کھڑا ہے دو میں جھکتا ہے گرتا ہے کھڑے ہو جاتا ہے چلتا ہے کھڑا کتنے میں تھوڑا سا ہلنے ڈلنے لگتا ہے معلوم کب جب وہ بوتل اندر چلے جاتی معلوم ہے نا بوتل اندر چلے جائے تو بھائی صاحب کو ایک اور ڈنڈا چاہیے لیکن اگر بوتل نہیں پیا تو کتنے میں ہی ہے اپنے دوست کو بنایا کیسے ہے اپنی سوروپ اور سمانتہ بولنے کا سوروپ اور سمانتہ تو اس کے اندر سمجھانے کے لئے کالے افغانے میں چینی کتنے کی ملتی ہے ہاں جی کھانڈ کتنے کی ہے ہاں جی بیس تیس تو جو پنی میں ڈال کر دیتے ہو کتنے کا ہے جی فری ہے نا دکاندار کو آپ نہیں بولتے نا ایک کلو چینی پنی میں ڈال کر دو بولتے ہو بولتے ہو نہیں نا بولتے فری میں ملتا ہے نا میں دکان سے چینی خرید کے لائے آج کل تو ایسے پنیاں ملتی ہیں بولتے بہت کام کی چیز ہے وجن زیادہ ہونے کے قرنے فٹنے لگا میں نے معلوم کیا کیا چینی نکال کر پھینک دی اور گھر یہ پنی اچھی طرح لے کر آگیا میں بولا اچھا ہے کام کی چیز ہے اس میں اور بہت کچھ ہو سکتا میری پتنی پوچھے کہ چینی کدھ ہے میں بولا پنی پھٹنے لگی تھی تو میں نے کیا کر دیا پھینک دیا بولے کہ شاباش ہم محنت پورا کس کے پیچھے کرتے ہیں یہ پنی کے پیچھے نہ کر رہے جو باہر کا شریر اصلی چیز کدھ ہے اس کے اندر نہ ہے بولی اس شریر کے اندر نہ ہے اصلی چیز کون سا چیز پران اور آتما جب بندہ مر جاتا ہم بولتے چلا گیا میں بولتا کدھر گیا وہ تو سامنے پڑا ہے بس ہل نہیں رہا نہیں آپ بولتے ہو کیا ہو گیا کیا چلا گیا اصلی چیز چلے گئی اصلی چیز کیا ہے اندر ڈالا ہوا پران اور آتما دیکھو نا اس کو بنایا کیسے کیا ڈھانچے سے بنایا ہڈی ہے پائپ کی فٹنگ ہے پورا لوہ بڑا نہیں ہے کیا ہے پائپ کی فٹنگ ہے بکرے کا ہڈی آپ نے دیکھا ہوگا ہڈی کا چوز کر کھینستے ہیں اندر اندر خالی ہو جاتا ہے اگر یہ بھرا ہوتا تو معلوم ہے تالی بجانے میں کتنی دکت آ جاتی ہاتھ کتنا بھاری ہو جاتا ٹوٹ جاتا پھر بھی کیا ہو جاتا جڑ جاتا پرمیش کا گیان پرمیش کا دوست ہے ہے پانچ فٹ یا چھ فٹ یہی ایک چیز ہے جو دو پیر پر کھڑی آگے بھی دیکھتی ہے اوپر بھی دیکھ سکتا پیچھے بھی دیکھ سکتا کیوں سب چیزوں کے پر کیا کرتا یہ راج کرتا اس کو بنانے کا ڈھنگ دیکھنے سے معلوم چل جاتا اس کو انت کال کے پروگرام سے ہی بنایا ہے لیکن دکت کیا ہو جاتی ہے ہم جانور کی طرح جینے لگتے ہیں ہم سوچتے جندگی صرف کیا ہے کھانا پینا اور سونا اس کو اپنے شروع میں بنایا ہے جب کہ لوسیفر جو تھا اس کو یہ خوبصورت پتروں سے ڈھکا تھا میں نے پچھلے بردھاری وال میں لیا تھا اس لئے میں اس میں دوبارہ نہیں جا رہا اس پر ہم نے آگے اور بہت سیکھنا لوسیفر نے اپنے کان میں سراغ نہیں کیے تھے اس کو اس سے ڈھمپا تھا لیکن یہ جو پرمیشر کی سرشتی کا سب سے اتم سرشتی ہے کون انسان جس کو اس نے اپنے سوروپ میں بنایا اس کو پرمیشر نے کیا دیا مٹی سے بنایا اب دھیان سے دیکھ اس کو شریر دیا آپ نے بہت بار سکھا ہے پانچ اندریاں ہیں لیکن اس شریر کے اندر اس کے کیا ڈالا پران بھاونا اور اچھا شکتی اب اس کے بدھی کو جرا دیکھیں پرمیشر نے اس انسان کو دیا وہ بدھی یہ پیہ بنا لیا اس نے وشواسی نے بنایا او وشواسی نے بنایا گرے وے آدمی نے نہ بنایا ہے بھولی بگیچے سے باہر نکالا ہوا آدمی دیکھیں کیا کیا بنا گیا پیہ لوہا کیل جمین کے اندر سے تھوڑی نکالتے لوہا نکالتا پتھر کی طرح ہوتا اس کو نکال کے بٹی میں ڈالا پگالا کیل بھی بنا لیا اگر کیل نہ ہوتا تو کیا حالت ہوتی دشا دیکھنے کے لئے اس کو بھی چم دیکھ لیتا پرنٹنگ پریس بنا لی جس سے کتابیں چھاپ سکتا اب اگلا چھوٹا فلم دکھا رہا ہوں گرے وے انسان نے کیا کیا چیڑیے کو دیکھ کر دھیان سے دیکھ نا ایک اوش واسی ادن بگیچے سے نکالا ہوا آدمی پرمیشور کی مدد کے بینا چیڑیے کو دیکھا سائیکل کی دکان چلانے والے دو بھائیوں نے مل کر اس چیز کا شروعات گیا اڑتا کیسے انسان کی بنائی سرشتی ہے یہ دیکھو نا اوپر جاتا کیسے سواری لے کر جاتا میں ہوا اجاز دکھانے کے لئے نہیں بتا رہا گیرا ہوا آدمی پرمیشور کی مدد کے بینا دیکھئے نا کیا کیا اڑتا ہے نیچے اترتا بھی پھر اڑتا سواری لے کر جاتا دیکھو نا کیسے مڑتا سو اگر ایک گیرا ہوا آدمی گیرا ہوا کا مطلب پرمیشور کے مدد کے بینا اگر وہ یہ سب کر سکتا ہے تو اگر یہ گرتا نہ تھا تو حالت کیا ہوتی سمجھ میں آرہا آپ کو یعنی پرمیشور نے اس انسان کو شروع سے بنایا کیسے ہے اگر تو میرے بینا بھی چلنا چاہتا نا تو چل لے گا تو بہت کچھ کر لے گا میں نے تیر کو اس حساب سے بنایا پرمیشور کا گیان ایک اور دکھا رہا میرے اور آپ کی طرح کا آدمی ہوائی جاج شب بنا لیا یہ گھڑی دیکھی بیٹری کے بینا والی گھڑی پہلے بہت تھی کتنی گھراریاں اس کی اندر ہیں چھوٹی چھوٹی گھراری دیکھ لو میرے اور آپ کی طرح کا آدمی کر رہا ہے اتنی چھوٹی سی چیز کے اندر تائم دیکھ نے کے لیے تیر کو بتا کون رائے کرنے کے لیے کیا پرمیشور آ کر اس کو بتا رہا ہے ہماری طرح کا آدمی اگر یہ بنا سکتا ہے تو میں کیوں سکتا نہیں ہو سکتا بولی لیکن ہم کرتے کیا ہیں میرے اس پرتوی میں آنے سے فائدہ کیا ہے دوسروں کو ہونسلہ کیا ہے میں اتنا بول کیوں رہا ہوں ہم تو ادھر کچھ کرتے نہیں صرف گانا گانا ہے تھوڑا سا ہلنا ہے اور پھر بولتے ہیں انت کال سنگھ آسن میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے جی کیا کرنا ہے ادھر جو گھر نہیں سنبھال پاتا اب آپ نے یہ جو تصویر دیکھ لیں اب بتاؤ سنگھ آسن پہ راج کر نکلے ہم لائک ہیں جو کچھ نہیں کرتے یا یہ لائک ہیں بولیے سنگھ آسن پہ راج کرنا کوئی تماشا نہیں ہے یہ نہ سوچو کہ ادھر بیٹھے تالی بجائے تو گدی دے دے گا کیوں تو تو اپنے بچے نہیں سنبھال پایا تیرے ہاتھ میں ایک جو موبائل ملی وہ تو تیرا بچہ لے کر کھیل رہا ہے تیرے ہاتھ میں جو ایک گھڑی دی ہے تو تو سوتے وقت نہ آتے وقت بھی اسی کو پہن کر تو نہ آتا ہے تیرے ہاتھ میں سنگھ آسن کیسے دوں ایک سوٹ کریدہ جب تک پھٹے گا نہیں اسی کو پہن کر چلتے رہیں گے تو کل سنگھ آسن کونسی دینی ہے بندگی کے بعد کسی کی بھی چپلی پا کر گھومنے چلے جاتا تو سنگھ آسن کیسے دے دوں سمجھ میں آرہا ہے کچھ ہم کیا سوچ کر بیٹھ کہ جی رب کی ہو سنہ کرو تو ہدھر جا کر کیا مل جائے گا اتنا بنانے والا اگر نرک میں جا رہا ہے تو میں اور آپ آپ کے پنجاب میں ہی دیکھو وہ مروتہ بنایا کس نے بنایا کس نے بنایا ہاں ہم ادھر بیٹھ کر ہلتے ڈھولتے رہ گئے اس نے کیا بنا لیا بولیے پیچھلے دن دیکھا گنے کا رس کی بھی مشین بنا لی وہ ہی ڈرائیو کر کر جاتا ابھی تو موٹر سیکل کا پیچھے کا پئیہ نکال کر دو اور پئیہ لگایا تو گھاس لاد کر وہ بھی لے جا رہ گئے پرمیشر کی نظر میں اس کو سنگ یہ میں کیوں آپ کو رہیں گے یاد کیوں کر کس کے لئے کون سی خوبی تھی بہن لوگ بولتے ہیں ہم تو بہن ہیں ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے میں صرف یہ تصویر دکھا رہا اس کو دیکھ کر ترس آتا ہے نا بولی بچاری پچھلے جنم کا کوئی پاپ ہے پرمیشر نے اس کے ساتھ انیائے کیوں کیا جب جنم لیا تو اس کو کیا نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے ترس آتا ہے نا جوڑو کھیلتی ہے کراٹے کس سے پیر سے ہم تو دو ہاتھ اور دو پیر مار کر بھی ڈوب جاتے یہ تو دو ہاتھ کے بینہ کیا کر رہی ہے آدمی ہے عورت ہے بہن لوگ بھلو دو ہاتھ کے بینہ تیر رہی گاڑی گاڑی چلاتی ہے کس سے پیر سے پیر سے لڑکی کیا چلا رہی ہے اب ادھر سے جا کر گاڑی کو پیر سے چلانے کی کوشش نہ کر پرمیشن نے ہاتھ دی ہے تیل بھی ڈالتی ہے گاڑی میں پیر سے کیا کیا کرتی ہے دیکھو پیر سے لکھتی ہے کنگی کرتی ہے آئی برو بھی بناتی ہے آنکھ میں لینز بھی ڈالتی ہے اب بولو 84 لاکھ یونیو میں سے یہ گئی ہے یا آپ گئے ہو پچھلے جنم کا سجا یہ بگت رہی ہے ہم بگت رہے ہیں دیا اس پر پر آ رہی ہے دو ہاتھ ہونے کے بعد بھی ہم بولتے ہم پڑھ ہیں موبائل جب ہاتھ میں دے دو پھر پڑھ لکھے ہو جاتے ہیں نوٹ گرنے کے وشے میں بھی پڑھے لکھے لیکن بائبل پڑھنے کے وشے میں ان پڑھ دنیا کی پہلی عورت ہے ایک ہی ہے جو پیر سے ہوائی جاج اڑاتی ہے ہاتھ سے نہیں کس پیر سے میں تصویر کیوں دکھایا یہ چیز کو پرمیشن نے بنائی آئی ایسا ہے ہاتھ پیر توڑ دو تو بھی کیا کرے گا بہت کچھ کر سکتا ہے اس کے اوپر ہے اگر پرمیشن کے مدد کی بینہ یہ کر سکتے ہیں تو یہ بولتی میرے کو ایک ہی دکھ ہے پیپسی پیتے دیکھا بولتی ایک ہی دکھ ہے میری جب شادی ہوگی نا لڑکے کو میرا پیر پگڑنا پڑے گا کیوں اس کو گیانی ہے اس کو ہاتھ ہی نہیں یہ ہی ہے اس کا دکھ اگلہ ایک اور دیکھ دیکھ لو آپ یہ ایک وشواسی ہے دیان سے دیکھ نا یہ آپ کو فلم دکھانے کے لیے نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے فلم تاکہ میں اور آپ اپنے جیون کی اس قیمت کو سمجھیں یہ آدمی کو دیکھ لو اس کو دو پیر نہیں ہے یہ اس کا بچہ وہ اس کی پت نہیں دو پیر نہیں ایک ہاتھ بھی نہیں ہمیں کام کرنے کے لیے دس لوگوں کی مدد چاہی پھر پھر پاست جی دعا کردو میرے کو نوکری نہیں ملتی کئی آتے بولتے نوکری نہیں دیتا کوئی کام چور کو کون نوکری دے گا اس کو دیکھو دو پیر نہیں بچے بچے صوبے کا ناشتہ گھلا رہا پرارتھنا کر رہا اپنے بچے کو کھانا کھانے کے پہلے ہم میں سے کتنے باپ ہیدھر ہیں جو بولتے میں بھی بچے کے ساتھ بیٹھ کر پرارتھنا کرتا ہوں کتنی مات آئیں ہیں جو بچے کو روٹی کھلانے کے پہلے روٹی رکھ کر بولتے آج پرارتھ نہ کر پھر روٹی دوں گی ہم نے آدت نہیں ڈال نا دیکھ بچے کے ساتھ بیٹھ کر بائبل بھی پڑھ رہا ہے پتہ لوگ اپنی جمواری سمجھ نا آپ گھر میں جب سر ہیں آپ کا فرج صرف پیسے لاکر دینا نہیں اپنے نیانوں کے ساتھ بیٹھو بائبل کھول کر پڑھ کر سناو اس کے ساتھ پرارتھ نہ کرو آپ کے لئے آشیش کا کارن بن جائے گا بچہ ہمارے پاس بچےوں کے لئے تو ٹائم ہی نہیں باجے بھی بجاتا یہ اس کا پیر ہے وہ بچے کے ساتھ کھیلتا بھی ہے بچے کے ساتھ بائبل بھی پڑھتا ہے بچے کے ساتھ پرارتھ نہ بھی کرتا ہے کل آپ کا بچہ برباد ہو گیا دوشی کون ہو گا در بیٹھے باپ لوگ سن رہے ہیں مات آئیں سن رہے ہیں کتنا بڑا سو بھاگ ہے جب پرمیشن نے آپ کو اولاد دی ہیں ان کو بڑھانے کا کام پاسٹر کا نہیں ہے آپ کا ہے آپ ان کے ساتھ سمیں خرچ نہیں کرو گے سماج میں کلونی میں باقی تو برباد کر نکلے بیٹھے ہیں پنجاب میں کتنا نشا چلتا ہے کل جب نشا پینے لگے گا پھر اگر اس کو دو پیر اور دو ہاتھ دے دی ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کر لی نہ تھا کمپیوٹر بھی جلا تھا رکورڈنگ بھی کر رہا ہماری طرح کا آدمی یہ اس کے پیر ہے پلاسٹک کے کام میں بھی جاتا ہے پولیش کرے گا پیر کے جوتے اگر میں ہوتا یا آپ ہوتے تو ہم نے تو ایک ڈبی لے لی نہیں تھی کالے افغان چورائے پر بیٹھ جانا تھا کھنجری ہاتھ میں پگڑ گر اس کو دیکھو ہمیں تو ایسے تو نہیں کرنا پڑتا کچھ ہم بہار بہار بھی جاتا پتنی اور بچے کا دیکھ بھال کرنے کی کون بولے گا کام میں جا رہا کون بولے گا یہ لنگڑا پرمیشن نے ان کو بنائے ہمیں سکھانے کے لئے ان کے پاپوں کے کارن نہیں ہم سے پربو بولتا دیکھ تیر کو میں دو پہر دی موسا کو بولا لنگڑے کو میں نے نہ بنا گونگے کو میں نے نہ بنائے یہ سیڑھی سے اُلٹا کیوں اُتر رہا اس کو گھٹنے نہیں یہ گر جائے گا کون بولے گا اس کو پیر نہیں دیکھ پیر کام کرتا جنگڑے کپڑے لے کر آیا موسیقی موسیقی ترستہ کاش میرا یہ جیون کتنوں کے لئے کیا ہو جائے تسلی کا خونسلہ کا کارن میں اپنے آپ کو بھائی ہو یا بہن ہو اپنے آپ کو جانچ کر دیکھو دیکھو اپنا جیون کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو دیکھو میرا جیون کیا کسی کو خونسلہ دیتا کسی کو میں تو پرارتھنا میں جاتا ہوں جاتی ہوں آرادنا بھی کرتی ہوں آج مجھے زندہ رکھا ہے کل تو میں چلے گیا کوئی یاد بھی نہیں کرے گا ایک قیمتی جیون ہمارے شریر کا طاقت کم ہو رہا کتنوں کو ہونسلہ دے سکتے کتنوں کو میں ادھارن ہم اپنا ہم کوئی انسٹیٹیوٹ میں جا کر گاڑی چلانا سیکھ نہیں چلا رہے ہم اپنا چھوٹا سا انوبہ بول رہے سیوا میں ہوں نے کہ میں پتنی ہے جو گاڑی چلاتی اور ہم اس بار جب یو پی میں گسے تو ادھر تو آدمی گالی دیتے تھے بولتے عورت بھی گاڑی چلاتی ہم لوگوں نے جب پہلی بار یہ گاڑی لے کر باہر نکلے روڈ میں کیرلا جا نکلے سڑک میں اتار دیا ہمیں لائٹ آن کیسے کرنے ہمیں نہیں معلوم چلتا تھا کتاب کھول کر ہم نے دیکھ کر چلانا شروع کی ہے اور آج پربو کا آنگرہ ہمارا کوئی خوبی نہیں مائی سولہ کو گھر سے نکلے پہلی بار جب گاڑی آپ کے سامنے ابھی در جا کر کھڑی ہم کشمیر سے کھرلا تک بومبے سے ناغالینڈ تک گاڑی چلائیں ابھی بھی جو ہمارے گاڑی ناغالینڈ سے ہی آرہی بھوپال سے چھتیس ہم بنا آرام کے بھاگ رہے ہیں کیوں پربو نے ایک جیون دیا کیا میرا جیون دوسروں کے لئے ہونسلہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بولیے پربو کی کتنی بھلائیوں کو میں جانا میں آپ کو نہیں بولتا گاڑی کھری دو تو جاؤ ناغالینڈ اپنے پڑوسی کے ساتھ تو بیٹھو اس کو بھی تو ہونسلہ دے دو میں جس بستی میں رہتا ہوں کیا میرا جیون اس بستی کے لئے تسلی ہو سکتا ہے بولیے میرے پڑوسی کے لئے میرا جیون تسلی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جیسے وہ بجلی چوری کرتا میں بھی دیکھتا مجھے اچھا لگتا ہے جب پڑوسی جھگڑتے ہیں جب وہ بادل ادھر پنجاب میں نیلا کار ہے نیلا کار ہے میرے گھر میں کمائی اچھی ہے پھر بھی میں کیا لے کر بیٹھا ہوں بولیے کون سی کار ہے موٹر سیکل بھی گھر میں فریج بھی لگا ہے موٹر بھی ہے ٹی وی بھی لگا ہے ڈش اینٹی نہ بھی لگا پھر بھی کون سا لے کر بیٹھے کون سا گاڑ لے کر بیٹھے اور پھر پربو بوج لے لیتے ہیں تھوڑا سا بھی افسوس نہیں ہوتا اچھی تنخاں ملتی ہے پھر بھی کون سا گاڑ ہے بولیے پھر میں جا رہا ہوں کھدر بیٹھنے کے لیے بولیے کھدر بیٹھوں گا جو ادھر بجلی چوری کرتا سنگھ آسن میں بجلی چور کو بٹھا دے اس کی حالت کیا ہوگی دیش کی بولیے بجلی کا کنیکشن لیا ہے لکھایا ہے اتنے بلب چلتا ہے موٹر جب ریڈ لگتا تو موٹر جاتا بسترے کے نیچے اور ربیوار کو ہوتی ہے پربو کا دنیا واد کروں گا اس کی سنگتی میں صدا رہوں گا جرور رہے گا تو ہی رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا گھر میں ایک تار خمبے سے آتی ہے بجلی کی دوسری تار پیچھے وہ دھرمی ہے وہ نیائی ہے میرے ساتھ جب پرمیشور رہتا میرا جیون بستی کے لئے کتنا تسلیق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں جگت کا نمک ہو نا گاؤ والوں نے بھی تو بولنا چاہیے یہ بشواسی ہے نائی کو معلوم چل جانا چاہیے ان بشواسی کا بال کٹ رہا ہوں سوٹ سینے والے کو معلوم چل جانا چاہیے یہ سوٹ کس کا ہے کس کا ہے وشواسی کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پھر اگر یہ چیزیں ہم ٹھیک نہیں کر سکتے پھر پربو کے چرنوں میں بیٹھ کر وچن سیکھ کر فائدہ کیا ہے میں اپنے آپ کو جانج کر نہ دیکھو پربو کی آشش پربو کا آشش بولنے سے گھر گھوڑا نہیں ہے میرا جیون دوسروں کے لئے کیا ہو جانا چاہیے ہون سلا کا گاؤ والے گالی دیں گے تب ان کو معلوم ہونا چاہیے پرمیش کا جن ہے پربو نے مجھے ایک کیونکہ یہ رولہ مارنے والے جلدی چلے جائے تو ٹھیک ہے کیونکہ کسی کو جینے نہیں دیتے پڑوس میں کوئی بیمار ہو ان کو کوئی چھنٹا نہیں ہے بچوں کے پیپر ہو کوئی چھنٹا نہیں ہے رولہ تو مار نہیں مار ن اس لئے پڑوس ہی بھی بولتا یشو مسی جلدی آجا تو جلدی آجا ان کو لے کر ہی چلا جائیں تاکہ ان کے جانے کے بعد تھوڑے سکون سے ہم ادھر رہ لیں گے میں اس باتیں کیوں کہتا ہوں میرا ایک جیون بہت لوگ مجھے دیکھتے ہیں میرا جیون کتنوں کے لئے تسلیح ہو سکتا کتنوں کے لئے میرا جیون ٹھوکر بھی بن سکتا ہے اگر میرا چال چلن کسی کے لئے ٹھوکر بن گیا اور اگر وہ نرگ میں پہنچا تو کیا پرمیشور اس کا خون میرے سے پوچھے گا نہیں بولیے ہم آج رات اپنے آپ کو جانچ کر دیکھیں میں نے کتنوں کو ٹھوکر پہنچ آیا پرمیشور نیا ہی ہے میں جب پرمیشور کی بلائیوں کو انبھاو کرتا ہوں میں نے کتنوں کو ٹھوکر پہنچ آیا آگے ہم دیکھتے منوش کو جب بنایا ہوا ہجاج بنا لیا سواری لے کر جاتا ہے نا بادلوں کے اوپر اترتا بھی یہ یہ بھی کس نے بنایا ہاں جی وشواسی یا وشواسی ہاں جی یہ فون آج ہمارے جیب میں آگیا نا بلب بھی کس نے بنایا پرمیشن نے بنایا انسان نے بنایا یہ میں کچھ آپ کو تصویر کیوں دکھا رہا ہوں گیرا ہوا آدمی کیا کیا نہیں کر لیا آج ڈاکی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں رہی ایسے میں سو جاتا کیا کیا نہیں اس انسان نے بنایا اس کے اندر بھاونا کیوں ڈالی تھی تاکہ پرمیشن کی سرشتی کی کیا کرے دیکھ بال کرے یہ چھوٹا سا چوچا دے کر کچھ ہوتا ہے اندر کھانے کا من کرے گا اس کو پیار کرنے کا من آتا ہونے کے کارن تھا کہ پرمیشن کی سرشتی کی ہم کیا کر لیں دیکھ بال کر لیں یہ تصویر کیوں دکھائے یہ آدم نہیں آدم کو جب بنایا تھا یہ بگیچے میں کھاتا پیتا سوتا نہیں تھا اس کو کام کرنا تھا بگیچے میں دیکھ بال کرنا اور اس کی رکشہ کرنا لکھا کرے کام کرے مہنت کرے کیونکہ اس کو بڑے جمواری سے بنایا راج کرتا تھا لیکن پرمیشن دھیان رکھے اس کو بنایا کس کے لئے ہے بھولیے کس کے لئے بنایا اپنے ساتھ آنند کال کیا کرنا اس نے وار سو کر سات رہنا لیکن دھیان رکھے اس کو جب بنایا ہے مانگے بینا سب کچھ دے دیا سب کچھ جو پرمیشن کو معلوم چاہیے لیکن اس کو بنایا بگیچے میں کھیتی باڑی کرنے کے لئے نہیں ہے ایک بڑی یوجنہ سے ہے آزاد مرجی دی سب کچھ پتنی وہ بھی اس کو دیا پرمیشن کی عادت ہے وہ ہمیں پرکھے گا پرمیشن ایک دم اپنے آپ کو پرکٹ نہیں کرتا پڑی ابرانی پہلا آیت ابرانی پہلا کا پہلا پنجابی میں پڑ دیجئے پرمیشن جن پیشلیاں سمیہ ویچ نبیان دے راہی ساڑھے وڈیا نال کئیا ہی سمیہ ویچ اتے کئی ترہ نال گال کی تی سی ایک اور بار پنجابی میں پڑی پرمیشن جن پیشلیا سمیہ ویچ نبیان دے راہی ساڑھے وڈیا نال کئیا ہی سیا ویچ اتے کئی ترہ نال گال کی تی دھیان سے سمجھ نا یہ وقتی کو بنایا ہے اس نے مجھے جاننا لکش کیا ہے اس کو میں نے اپنے سوروپ اور سمانتہ میں بنایا اس نے کس کو جاننا میں کون ہوں میری عادت کیا ہے اس کو جاننا یہ جانتا نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جانے تا کی میری سرشتی مجھے قریبی سے جان کر انتکال میرے ساتھ واس کرے یہ تمنا سے بنایا یہ اچھا سے بنایا اس کو کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن سب کچھ ایک دم بتا کر نہیں دے گا کیونکہ یہ مٹی ہے یہ اپنے بنانے جاننے کی بھوک ہے اتنا ہی پرکٹ کر کر دے گا ایک اور آیت پڑھ لیجے مٹی تیرہ کا ستارہ مٹی رچیت سو سمجھا تیر ماں دھیائے ستار ماں وچن کیونکہ میں تو انسط تاک دہا کی بثیر نبی اتے ترمی لوچ دے سن پہ جو کچھ تسی ویک دے ہو سو ویک پر نا ویک یا اتے جو کچھ تسی سن دے ہو سو سن پر نا سن کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے بھوش و دکتاؤں نہیں اور دھرمیوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھے پر نہ دیکھیں اور جو باتیں تم سنتے سنے پر نہ سنی جرہ رکھ کر اس آیت کو منن کریں پرمیشر تھوڑا تھوڑا کر کر پرکٹ کر رہا آگے یہنہ سولہ کا بارہ یہنہ سولہ کا بارہ اجی میں تو آڈے نال بہت اگلہ کر نیا ہن پر ہنے تسی سہار نہیں سک دے مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنی ہیں پرن ابھی تم انہیں سہ نہیں سکتے یہ اگلا بچن تم نے بہت سی باتیں دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی ہے مجھے اور بھی کہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کہوں گا کیونکہ تم کیا نہیں کر پاؤگے سہ نہیں پاؤگے اس کا مطلب پرمیشر اتنا ہی بتائے خطرناک نبی کھڑے ہو سکتے ہیں بھولیے ہو سکتے ہیں نا لیکن پربو کہتا میں تو اور بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہوں کہوں گا نہیں کیونکہ تُو اس کو گیا نہیں کر پائے گا کیونکہ چوبیس گھنٹہ تُو بھی شرابی کی طرح ٹن ہے کس بات سے اپنی دنیا میں کھویا ہوا ہے کون سی دنیا میں میرا پروگرام میری اچھ آئیں میری اویلاش آئیں میں سکھی رہوں رات کو جب کھانا بانٹتے ہیں دوسرے لوگ لائن میں لگے تو میں دائیں سے اور پلیٹ گسالوں گا پرمیشر دیکھتا ہے جو میں کھانا فینگتا ہوں وہ بھی کون دیکھتا ہے پرمیشر دیکھتا ہے مجھے تیرے سے اور بہت باتیں کہنی ہیں لیکن کہوں گا نہیں کیونکہ تیری عادت ابھی بھی کہنی ہوتی صدرتی نہیں آگے پڑھئے گلاتی ایک گیارہ اور بارہ گلاتی ایک گیارہ اور بارہ ہی پڑھو میں اس خوش خبری دی جی میں سنائی سی تو آنو چتار دہا پئی او انسان دے انسار نہیں ہے او میں نو نہ تا انسان کو ملی ہے نہ ہی میں سکھایا گیا سگو او یہ ش مسید پرکاش دے رہی مینو پراب تو ہوئی ہے ادر پولوس کہتا پولوس بارہ چیلوں میں نہیں تھا ایشو کے ساتھ نہیں چلا وہ صاف صاف کہتا ہے گلاتیوں کو یہ مجھے کسی نے سکھایا نہیں ہے یہ مجھے کس سے ملا پرمیشور سے ملا یعنی پرمیشور نے کئی باتیں جو چیلوں کو نہیں بتائی تھی کس کو بتائی کس کو پولوس کو بتائی چیلوں کو کیوں نہیں بتائی کیونکہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے چیلوں کو آپ دھیان سے ایشو کے چیلوں کو دیکھنے وقت آپس میں لڑتے جگڑتے تھی آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی پربو کا قیمت دینے کا سمجھ آگیا یہ لڑتے تھے ہم میں سے بڑا گون ہے ایک ماہ آکر بولتی ہزار سال میں آئے گا تیرا راج جب آئے گا میرے دونوں بیٹوں کو دائے بائے بٹھا دینا ان کا پروگرام تو وہ ہی تھا یعودہ اس کریوتی گت سمنہ بگیچہ میں پربو جب پسینے نکل رہے یہ تین بیٹھ کر کیا کر رہے تھے سو رہے تھے حالت ان کی ایسی ہے پانی میں جب پربو چلتا آگیا بولتا بھوت آگیا اسی طرح بائبل تو بہتوں کے لیے بند ہے آپ نے وشواسیوں کو دیکھا بائبل کھو کر سوتے ہوئے اپنے وشواسیوں کو میٹنگ میں بیٹھ کر سوتے دیکھا میٹنگ میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں ادھر لوگ آتما میں آراد نہ کرتے ہیں ہمیں بیچ میں کیا آجاتی ہے نیند آجاتی ایسے کیسے پڑوسی کی نیند خراب ہو گئی آپ بندگی کے بیچ میں بیٹھ کر بھی سو لیتے ہو ایسے کیسے پولوس بولتا یہ میرے کو کسی نے سکھایا نہیں پربو نے سیدھا مجھ سے بتایا آگے پڑھئے ایفیسی تین کا تین سے پانچ پہی پرکاش بانی نال او پیت میرے تے کھولیا گیا جیوے میں تھوڑا کر کے اگل لکھیا جس تو تُس پڑھ کے جان ساکھ دے ہو جو مسی دے پیت وچ میری سمج کینی ہے مجھے کیسے ملا ہے پرکاش سے ملا ہے اگلا پرکاش ایک کا ایک سے تین پرکاش ایک سے پڑھ لی جی یہ شم مسی دا پرکاش جیڑا پرمیش نے اپنے داسانو بکون لئی او نو دیتا ارثا او گلہ جیڑیا چھتی ہون والی ہن اتے اس نے اپنے دودھ دے ہتھی پیج کے اپنے داس یہ اہنہ پتا دیتا ادھر اور بھی بات میں پڑھ لی جی جو بات پولوس کو نہیں بتائی وہ کس کو بتائی یہ ہنہ کو بتائی ہے پرمیش کا عادت آپ سمجھ نہ تھوڑا تھوڑا کر کر بتاتا ہے جتنا آپ سمجھ پاتے اتنا سمجھ ہاتا چاہتا تو ہے کہ اور گہری بات سکھ ائیں لیکن میرا سیکھ نے کا من نہیں ہے تو مجھے وچھن کی گہری باتیں کھول کر نہیں دے گا پڑھئے گا پہلا قرنطی تین کا ایک اور دو پہلا قرنطی تین کا ایک اور دو ہی پرا و میں تو ہاڑی نال ایدہ نہ بول سکیا جدہ آتم کا نال سگو جدہ شریرکا نال بولی دا ہے ہاں جدہ اون نال جڑے مسی چنیان ہن مہت وان دود پہ آیا آن نہیں کھوایا کیوں جو اجے تسی عوض جوگے نہیں سو سگو ہون بھی عوض جوگے نہیں ہو ادھر پولوس وہ صدھاند کو بتاتا جتنا پیچھلے کیوں کس کے سامنے نہیں ڈالنا سور کون ہے جو سنسار کے چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہمارے جیون کی ہر باتوں کو کون دیکھ رہا پرمیشور دیکھ رہا سو میں نے اور آپ نے دھیان سے سمجھنا اس انسان کو جب بنایا مجھے بنایا یہ کتاب دیا بگیچے میں رکھا ہے پرمیشور دیکھتا ہے پرکٹ کر کر دے رہا ہے میرے ہاتھ میں کتنی چھے سٹھ کتابیں آگئیں سب سے موٹی بائبل کس کے ہاتھ میں آدم کے ہاتھ میں تھی یا موسیٰ کے ہاتھ میں یا میرے ہاتھ میں کس کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نہ مل گئی اب اور تو کوئی نیا پرکاش آنے کا ضرورت تو نہیں ہے نا لیکن میرے ہاتھ میں جب کتاب دیئے میں نے اس کو باری کیسے پرمیشور کے بیوہار کو دیکھنا ہے پرمیشور اپنی عادت پرکٹ کیسے کرتا ہے ہم تو بائبل تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی عادت کی باری کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے بول رہا ہوں کہ پرمیشور پرکٹ کرتا کیسے جان سے ان چیزوں کو آپ دیکھنا انسان کے اتحاس میں ہوئے کچھ مکھی گھٹنائیں ہیں ان گھٹناؤں کے دوارہ پرمیشور جو کبھی بدلتا نہیں ہے کیسے اس کا انسان کے ساتھ کا بیوہار سمیں سمیں پر بدلہ ہے بدلنے کا مطلب اچھی طرح سمجھنا ہے اب میرا چھوٹا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے چھوٹا جب تھا میں اس کو بولتا تھا صبح اٹھو دان صاف کر باتروم میں جا نہا لے کھانا کھا پلیٹ میں کھانا ڈال کر اس کے موں میں ڈالتا تھا بہار کہیں نہیں جانا گھر کے اندر ہی رہنا اب جب بڑا ہو گیا اب دان صاف کرنے کو بولنا ہے بولی بولنا اس کو صبح سکول جانے کے لئے اٹھنے کو بولنا ہے بولی پلیٹ میں کھانا ڈال کر ابھی موں میں ڈال کر دوں دوں کیوں میں بدل گیا بولی میں بدل گیا باپ تو وہی ہے بیٹا بھی وہی ہے لیکن کیا ہو گیا ویوہار بدل گیا میں بدلہ نہیں ہوں لیکن جیسے تو بڑھتا جا رہا ہے میرا تیرے ساتھ کا کیا بدل رہا ہے ویوہار بدل رہا ہے اسی طرح ہم سب کے جیون میں پرمیشور کا ویوہار بدلتا ہے میں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا اس کا ویوہار بدلتا ادھر آپ دیکھیں انسان کے مکھ کی گھٹناوں کو جب ہم دیکھتے ہیں انسان کے گرنے کے پہلے پرمیشور کا اس کے ساتھ کا ویوہار کیسے تھا گرنے کے بعد پتن کے بعد اس کا ویوہار کیسے ہے باریکی سے دیکھنا اگلا جل پرلے یا نو کی جب بار آئی اس بارڈ کے پہلے پرمیشور نے انسان سے ویوہار کیسے کیا بارڈ کے بعد انسان کے ساتھ کا اس کا ویوہار کیسے تھا باریکی سے سیکھنا اگلا بابول کا گمت بنانے کے پہلے انسان کے ساتھ کیسے ویوہار کیا گمت بنانے کے بعد انسان کے ساتھ کا اس کا ویوہار کیسے تھا اگلا ابراہم کو بھولانے کے پہلے انسان سے پرمیشن نے ویوہار کیسے کیا اب ابراہم کو بھولانے کے بعد انسان سے ویوہار کرتا کیسے ویوہار بدلا ہے اگلا موسیٰ کے بھولانے کے پہلے انسان سے کیسے ویوہار کیا موسیٰ کے بلانے کے بعد کا ویوہار کیسے تھا کروس میں آنے کے پہلے ابھی تو کروس بیچ میں آگے نا کروس میں آنے کے پہلے کا ویوہار کیسے تھا کروس کے بعد کا ویوہار کیسے پینتکوس کے پہلے انسان سے ویوہار کیسے کیا پینتکوس کے بعد انسان کے ساتھ کا ویوہار کیسا کلیسیہ کا یگ ابھی گپت آگمن کے پہلے کلیسیہ کے ساتھ کا ویوہار کیسے ہے منوشی کے ساتھ ویوہار کیسے ہے مہاکشت کے سمیں یا گپت آگمن کے بعد منوشی سے ویوہار کیسے کرے گا باریکی سے سمجھنا مسیح کا دوسرا آگمن یعنی آج کی دنیا کے ساتھ پرمیشر کا ویبھار کیسے ہے ییشو کے راج میں حالت کیسے ہوگی ایک چھوٹا سا ادھار موڈی سرکار آگئی ہمیں سے کئیوں کو مشکل لگ رہا ہے بولتا ہے آج کل بہت شکت ہو گیا موڈی سرکار کوئی شکت نہیں ہے یہ تو کچھ نہیں ہے ہزار سال کا راج جا رہا ہے لوے کے ڈھنڈے سے ہے راج اب تو لوے کے ڈھنڈے کا راج نہیں ہے ابھی اتنی مشکل ہونے لگی تو ہزار سال میں کیا ہو جائے گا صرف ایک ادھارن آپ سے کہا ہے آگے اتنے سب گھٹناؤں کو دیکھنے ہوگا ایک وشواسی ہے یہ کتاب دیئے پڑھنے کے لیے نہیں سیکھنے کے لیے ہے یہ نوبل نہیں ہے جیسے جیسے پڑھتے جاؤگے جیسے جیسے پرمیشر کی آدت سمجھتے جاؤگے آپ کے چال چلن میں فرق آئے گا آپ کی پرارتھنا میں فرق آئے گا آپ کے سوچ وچار میں فرق آئے گا آپ کا جیون دوسروں کے لیے کتنا تسلی کا ہو جائے گا ایک ادھارن آپ کے سامنے اے لیا پہلا راجہ سترہ ادھیائے نکال لیں ایک ادھارن آپ کے سامنے دے رہے ہیں پہلا راجہ سترہ ادھیائے اس کا سترہ آئیت سے پڑھ لیجئے پنجابی میں تاں اے ہویا کی اینا گلان دے پچھو اوز کار والی تیوین دا پتر بیمار پہ گیا اتے او دی بیماری بہت سکت سی ایتھو توڑی جو او دے وچ پران نہ رہے تاں اوز ایلیاں نو آکھیا میرا تیرینال کی کام ہے ہی پرمیشر دے بندے کی تو ایس لئی میرے کو آیا کی میرے پاپ میں نو چیتے کراویں اتے میرے پتر نو مار سٹیں تاں اوز نی او نو آکھیا اپنا پتر میں نو دیں اوز دی ہیک نالو لے کے اوپر چوارے وچ جتے ہو رہندہ سی چڑ گیا اتے او نو اپنے منجیتے لٹا لیا تاں اوز نی یہوانو اچھی دیتی آکھیا ہی یہوان میرے پرمیشر تو ایس ودوہ اتے ہوئی بریائی لیایا جی دے کار میں ٹکیا ہویا ہاں کی تاں ایس دے پتر نو مار دیتا تاں اوز نی تین وار آپ نو بس اتنا کافی ہے ایک چھوٹا سا ادھارن ہماری طرح کا دکھ سکھ بھوگی مانوش نام ایلیا جس گھر میں رہتا تھا اوزر کے ودوہ کا لڑکا مونڈا مر گیا ایلیا کرتا کیا ہے ہماری طرح کا آدمی لڑکے کو اٹھایا لاش کو اٹھایا کدھر گیا شمشان گھڑ گیا کدھر گیا اوپر کمرے میں گیا مونڈے کو چار پائی پر لٹھایا اور سرور شکتیمان پرمیشر سے بولتا ہے جس ودوہ کے گھر میں آ کر رہتا ہوں تو نے اس ودوہ کے لڑکے کو مار کر اس گھر میں ہانی کیوں پہنچایا کسے بول رہا ہے کسے بولتا ہے جب رہے رکھ کر سوچو پاویتر آتما سے بھرپور نہیں انیبا شاہ بولتا نہیں ایلیا پرمیشر کا مندر نہیں اببہ بلانے کا اس کو حق نہیں صرف ایک نبی ہے لاش کو چار پائی میں رکھ کر پرمیشر سے بولتا ہے یہ مونڈے کو تو نے مارا اور تو جس گھر میں میں رہتا ہوں اس گھر میں تو کیا لائیا کیا لائیا اپتی لائیا نا اگر ایلیا کو اتنی ہمت تھی مجھے اور آپ کو جن کو لے پالکپن کا آتما ملا ہے جو اببہ کر کر بولا سکتے ہیں ہم پرمیشر سے کتنی اور گہری گہری باتیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بولیے کر سکتے ہیں نا لیکن کرتے نہیں نا ہے ہر بات کے لئے پادری صاحب کے پاس ہی جانا جاتے ہیں جبکہ میں میرے جیون میں آنے والی سمسیاؤں کے لئے دروازہ بند کر کر اپنے باپ کے سامنے کیا میں بیٹھ نہیں سکتی کیا میں بیٹھ نہیں سکتا کیوں نہیں بیٹھ پاتے معلوم کارن کیا ہے دال میں کالا ہے چال چلن ٹھیک نہ ہونے کے کارن سیدھا تو بات ہوتا نہیں ہے بیچ میں ایک کو بھسا لیتے ہیں بولتے ہیں میری تو سنے گا نہیں کم سے کم آپ کی تو سن لے گا میرا بیٹا ادھر ہے اس کو کچھ چاہیے سمجھو اس کو کوئی کمیج چاہیے میرے سے سیدھا بولنے کے جگہ نصیب کو بول دیتا ہے میرے پاپا کو بول دو مجھے کمیج چاہیے نصیب بھائی میرے کو آ کر بولتے ہیں سیم بولتا تھا اس کو کمیج چاہیے دے کمیج لا کر دے دو میں خوش ہو جاؤں گا بھائی لوگ بھولو خوش ہو جاؤں گا میں تو بولوں کہ شاباش نصیب بھائی اچھا کیا تُو نے آگے جو بھی باتیں ہوگی پوچھ لینا تو میرے کو آ کر بتا دینا ایسی ہوگا میں تو نصیب بھائی کو بولوں گا ٹھیک ہے سن لیا جاؤں اور پھر میں سیم کو کیا بولوں گا میں ادھارن بول رہا ہوں نصیب بھائی گسا نہیں ہونا میں تو یہی بولوں گا سیم نصیب تیرا باپ کب سے بن گیا یہی بہشہ بولوں گا بولی بولوں گا نہیں بولوں گا وہ تیرا باپ کب سے بنا ہے اگر وہ تیرا باپ ہے نا بوری بسترہ اٹھا تو ادھری چلا جا ادھری چلا جا اگر مجھ انسان کو اگر یہ اتنا کرتا ہے تو میں سیدھا بات کرنے کے جگہ کسی اور کو بولوں میرے لئے دعا کرو آپ کو فری فنڈ کے جوتے پڑھیں گے لکھ لو فری فنڈ کے مار پڑھ جائیں گے گمہ کر مرے گا داستو کی آتما نہیں ہے پترتو کی آتما ہے اس سے سیدھا بات کرنے کا ہمت کیوں نہیں چال چلن کیا نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے کئی لوگ اپنی سمسیاں لے کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کئی لوگ میرے کو بولتے ہیں جی پاپا جی جب تھے تو ہم اپنی ساری مسئیبت لے کر ان کے پاس چلے جاتے تھے آپ کو تو فون کرنے سے ہی ڈر لگتا ہے میں بولا جرور میں آپ کے اور پرمیشر کے بیچ کا کال سینٹر تھوڑی ہوں یہ مجھے بھی گھنٹی بجاؤ گے پرمیشر سے بولنے کے لئے آپ کی سمسیاں مجھے کیوں بولتے ہو مجھے سیدھا بتا دو یہ کیوں بول رہے ہو میں نے سمسیاں لائی کیا میں نے آپ کو بنایا کیا یہ بولتے ہیں کئیوں کو اچھا نہیں لگتا اچھا لگے نہ لگے میرا کام تو آپ کو وچن سکانا ہے ہمیں اپنی سمسیاں کیوں بتاتے ہو آپ کا ایک باپ ہے یا نہیں ہے یہ انات ہو آج رات تہے کر لو انات ہو یا آپ کا ایک باپ ہے بولیے باپ ہے بہن لوگ بولو ہے اس کے چرنوں میں بیٹھ سکتے ہو اس سے باتیں کر سکتے ہو بولیے اب باپ بلانے کا حق صرف بھائیوں کو یا بہنوں کو بھی ہے ہے نا کتنا بڑا سو بھاگ یہ ہے میں اس سے سیدھا بات کر سکتا ہوں اگر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے پرمیشور سے کیا کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اس نے ہمارے جیون میں مصیبتیں لائی ہمیں برباد کرنے نہیں ہے ہمیں دکھی کرنے کیلئے نہیں ہے وہ ہمیں دکھی کرنا چاہتا نہیں ہے لیکن آپ کو نزدیک لانے کا اور تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جب سمجھ سے آ جاتی ہے تب ہی ایک موقع ہے کہ آپ کس کے نزدیک آ جاؤ پرمیشور کے نزدیک آ جاؤ آج رات آپ میں سے کتنے بولیں گے ہاں پربو میں خود تیرے نزدیک آوں گا اس دیئے اونچے بلاہٹ کے لئے دھنے واد پرمیشور اپنے آپ کو پرکٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے اور قریب آنا چاہتا ہے ہم پربو کے داسوں کے دورا وچن سنتے ہیں اچھی بات ہے اس میں کوئی گلتی نہیں لیکن کیا وہ ہم سے سیدھا بات کرنا نہیں چاہتا بولی چاہتا ہے نہیں چاہتا ہم میں سے کتنے ہوں گے جو آج رات بولیں گے ہے باپ میں پربو کے داسوں کے دورا سنتا ہوں لیکن تو میرا باپ ہے پرارتھنا تو میں تیرے سے کرتا ہوں مجھے تیری سیدھی آواز سننے ہیں ہمیں سے کتنے لوگ آج رات بات نہ کریں گے موسا ایلیا پاولوس یہنہ ببتسم دانیر ان سب کی خوبی کیا تھی پرمیشور کی آواز کو کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے سیدھا سنتے تھے جو ان سے بات کرتا تھا کیا آپ سے بات نہیں کرے گا بولیے ان کے اندر نہیں رہتا تھا میرے اور آپ کے اندر رہتا ہے سچ ہے ہم اس کے مندر بن گئے لیکن آج رات ہم میں سے کتنے ہیں جن کے اندر ایک بھوک ہوگی ہے باپ مجھے تیری آواز سیدھا سننا ہے لیکن سیدھا سننا ہے تو دھیان رکھے وہ مجھے پرکتا ہے پرمیشور کی عادت کیا ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے پرکتا ہے انسان کو اس قد تک لانے کے لئے اپنے اس قد تک لانے کے لئے پرمیشور نے اس کے لئے سات یگ تہہ کیے کتنے یگ سات یگ جس میں اس نے پرمیشور کو اچھی ترہ سمجھنا ہے پرمیشور اپنے آپ کو پورا پرکٹ کرے گا وہ سات یگ کون کون سے ہیں سب سے پہلا یگ نشکلنکتا کا یگ ہے نمبر دو ویویک کا یگ نمبر تین مانوشک شاسن کا یگ نمبر چار وایدے کا یگ ہے نمبر پانچ ویوستہ کا یگ نمبر چھے انوگرے کا یگ نمبر سات سورگیششاسن کا یگ آپ میں سے جو لکھنا چاہتے ہیں اگر کسی کارنوش آپ لکھ نہیں پائے چنتہ نہ کریں میٹنگ ختم ہو جاتی ہے آپ ہمیں ہمارے پاس آ جائیں ہم پھر دوبارہ ڈال دیں گے آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں لیکن ابھی آپ دھیان سے سمجھنا کتنے یگ انسان کے لئے کیوں تاکہ اس نے مجھے جاننا میں سب اس کو بولوں گا نا تو سمجھ ایک دم نہیں پائے گا میں تھوڑا تھوڑا کر کر بتاؤں گا میں کون ہوں میرے کام کو دیکھے گا میری آواز کو سنے گا تھوڑا تھوڑا کر کرے مجھے سمجھے گا سو پہلا یگ کونسا ہے نشک کلنکتہ کا یگ ہے میں جیادہ سمجھ نہیں لوں گا میں سمجھا آپ کروں گا یہ پہلا یگ شروع کدھر سے ہو رہا ہے آدم کے بنانے سے لے کر آدم کی سرشتی سے لے کر آدم کے گرنے تک ہے پہلا یگ اس پہلے یگ میں پرمیشنر کا اس کے ساتھ کا ویوہار کیسے ہے دھیان سے اس یگ میں دیکھنا مانگے بینا سب کچھ دے دیا پتنی بھی دے دیا کسی چیز کی کمی نہیں ہے انکول آرم کیا ہے پرتوی بیڑول اور سنسان تھی ٹھیک کر کر دے دیا کسی بات کی اس کو کیا نہیں کرنا ہے چنتہ نہیں کرنا ہے لیکن ہر یگ میں پرک ہے جتنا پرمیشنر اپنے آپ کو پرکٹ کرتا ہے اس کے حساب سے پرمیشنر آپ کو پرکھے گا بھی سروگ یعنی پرمیشنر پرکھنا کیوں چاہتا ہے اس کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے لیکن پرمیشنر پرکھتا کیوں ہے تیر کو موقع دیا ہے تُو نے ثبوت دینا ہے کہ تُو میرے ساتھ چلنے کے لائق ہے یا نہیں میں نے جتنا پرکٹ کیا اس کی انصار تُو نے کیا کرنا ہے چلنا سو ادن بگیچہ میں کتنے نیم دیئے بولیے آدم اور رہوہ کو کتنے نیم دیئے ایک نیم دیا کیا ہے بھلے برے کے گیان کے ورکش کا فل نہیں کھانا اس بگیچے میں رکھا پھیان سے اس بات کو دیکھنا آپ کا تو اس کے بارے معلوم ہے شیطان ایسے نہیں ہے صرف سمجھانے کے لئے تصویر بنائیے پھر رات کو یہ نا بولنا پاسٹر جی نے شیطان بنائی تھی رات کو سپنے میں آتا تھا صرف سمجھانے کے لئے سب سو اس کو کس نے بنایا ہاں جی خود بن گیا ہاں جی نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا مجھے سے جیون بطا لیتے اس کو بنایا کس کے لئے بھولیے کس کے لئے بنایا اس کو جو اور سے بھولو نا ہاں جی میرے کو سنائی نہیں دے رہا ہاں جی پتہ نہیں کیا بول رہے پرکھنے کے لئے پرکھتا تو برمیشور ہے اس کو کیوں بنایا یہ نا گےہو کو بھوسے سے الگ کرتے ہو نا کیسے کرتے ہو بیٹھ کر ایک ایک الگ کرتے ہو کیا کرو گے وہ سوپہ ادھر گئے ہیں نہیں اس کو بنایا کس کے لئے صرف گےہو کو پٹکنے کے لئے ہے یہ کام اس کا یہی ہے یہ گےہو کو اور بھوسے کو دونوں کو سوپے میں ڈالے گا سوپہ ہے یہ چیز یہ کس کے ہاتھ میں ہے پرمیشور کے ہاتھ میں ہے یہ چیز جب یہ دونوں گےہو اور بھوسے کو اکھٹا ڈال کر اوپر پھینکتے ہیں پنکھا کا ہوا چلتا ہے تو بھوسا بھائی صاحب کدھر جاتا گانا گاتے روتے 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 چلا جائے گا تو ادھر کیوں جا رہا دانہ کدھر گر گیا دانہ تو تو ادھر ہی گر گیا تو ادھر کیوں چلا گیا دانہ تو بولتا جتنی ہوا تیرے اوپر آئی میرے اوپر بھی تو آئی تو گاتے گاتے ادھر کیوں چلا گیا دیکھنے میں تو اچھا وشواسی ہے لیکن اندر کیا ہے خالی ہے ہم بھی پاسلوک مادوں کیا کرتے ہیں بچن سکھاتے ہیں محنت خوب کرتے ہیں جب کشتہ آتا ہے پھر آپ کی شکل دیکھتے ہیں گانا کون سا گاتے ہو آپ آپ کے گھر جاتے ہی اگر گھڑی کی طرح چھے بجا ہوا ہے چھے بجنے کا مطلب محلو ہے لمبا مو میٹنگ میں آ کر تو بہت بیداری ہے بگل والے کو بھی مارا چٹائی بھی بھاڑی کپڑے بھی بھاڑے رولا بھی کوب مارا پسینہ بھی نکالا بچہ بھی مار ہو گیا تو مو بھی لمبا اسی سے سمجھ میں آتا ہے بابو جی کیا ہے کیا ہے دانہ نہیں ہے کیا ہے بوسہ ہے اس لئے پرمیشور اس صاحب کو استعمال کرتا ہے کس کو صاحب کرنے کے لئے یہنہ بپتسمہ دینے والا بولا میرے پیچھے جو آ رہا میرے سے بھی خطرناک ہے وہ اپنے کھلیہان کو اچھی طرح کیا کرے گا صاحب کرے گا سوپہ اس کے ہاتھ میں ہے یہنہ بھی یہنہ کے لوکہ میں پربو یشو پترس کو صاحب صاحب بولتا ہے بابو جی سیمون میرے سے ایک نے انومتی مانگی ہے گے ہو کی طرح تیر کو کیا کرنے کے لئے ہاں ہم بولتے یشو مسیح کی لہو کی جیہ وہ بولتا ہے جیہ جرور ہے کوئی دکت نہیں اب تو اٹھ ہم جیہ جیہ بولتے کدھر ادھر چلے جاتے ہیں کتنا بھی جیہ بولو اس کے سوپے سے آپ بچ نہیں سکتے یشو مسیح کے نام میں دور ہو جا بولنے سے یہ نہیں دور جائے گا یہ خپا لگا کر سرٹیفیکٹ لے کر آیا بولتا ہے تیرے باپ نے مجھے عنومتی دی ہے تیرے کو جرہ پرک کر دے کہ تو چیز کیا ہے ہم بولتے پادری صاحب ایک تو میرے کو بولتا ہے شیطان کو گالی دو میں بولا ہو کیسے گالی دیتے بہت تنگ کرتا سڑی بھی مچھی جیب میں ڈال کر چلوگے تو کتے پیچھے تو آئیں گے آئیں گے تو وشواسی کو دوشت شکتی تنگ کیوں کرتی ہے مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تو پرمیشور کا مندر اب بہ کر بھولاتا ہے بھوت تیر کو رات کو ستاتے ہیں تو ہم کیا کریں تو ہی ان میں سے ایک ہوگا رشتہ داری ہوگی تب ہی نہ آتا ہم نے تو گلے میں کوئی رسی نہیں دالا ہم نے تو کوئی پٹا پٹا نہیں دالا ہمارے نزدیک تو آتا تک نہیں ہے آپ کہ مگر کیوں لگا ہوا کیوں دال میں کچھ کالا ہے گیو کی طرح پٹکے گا اس میں پھر ہمیں دوش نہیں دینا اس کو بنایا ہے ہمیں پٹکنے کے لئے کیا یہ پرمیشور کے برابر ہے بھولی کیا شیطان پرمیشور کے برابر ہے کیا یہ پرمیشور کا دشمن ہے آج تک کیا کوئی پرمیشور کا دشمن بن پایا ہم انسان سوچ تے دشمن ہے وہ سنگ حسن میں بیٹھ کر ہستا ہے آج تک کوئی پرمیشور کے برابر نہیں ہے کیا پرمیشور اپنی گدی میں آج بھی ویراج مان ہے بولیے ویراج مان ہے یا گدی وہ چھوڑ کر باگ گیا بولیے کیا سروش شکتی مان عدی راج کرتا ہے کیا سب کبھی نیانترن کھو کر بنواز چلا گیا بولیے کبھی سویا ہے پھر ہم اس سے ڈرتے کیوں ہیں یہ چاہے جو مرجی کر لے میرا باپ سنگ آسن میں بیٹھا اس کے بولے بینا کچھ نہیں ہوگا سچ ہے یہ نہیں ہے بولیے لکھ کر دیا میرے برابر کون ہے میرے پہلے کوئی تھا نہیں میرے بعد بھی کوئی نہیں ہے میرے طلی کوئی نہیں ہے لیکن انجانے میں کئی بار ہم پرمیشور کا برابری کا درجہ کس کو دے دیتے ہیں کس کو اس کو یہ تو کچھ نہیں ہے یہ تو ایک سرشتی ہے اس کا بنانے والا میرے ساتھ ہے سچ ہے نہیں ہے بولیے یا کسی سورگدود کو میرے ساتھ بٹھایا میرے ساتھ کون ہے میں کس کا مندر ہوں مکھائل کا گبرائیل کا یا پرمیشور کا وہ آج بھی سنگ آسن میں ہے لیکن اس کو بنا کر رکھا مجھے درانے کے لئے نہیں مجھے پٹکنے کے لئے ہے یہ آئے گا انومتی لے کر آئے گا نشک لنک آدم کے پاس اگر آیا تو میرے اور آپ کے پاس جرور آئے گا ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے آپ بولتے پاسٹا جی ایسی باتیں نہ بولو تو ایسی ڈر لگتا اور آپ اوپر سے بولتے آئے گا ڈر کیوں لگتا ہے ڈر کیوں لگ رہا کچھ نہ کچھ تو مال لے کر بیٹے ہو نا مال لے کر بیٹے نا تب ہی نا لوگ بولتے تھے پاپا جی کے سمیں میں شکتیاں پرکٹ ہوتی تھی آج کل نہیں ہوتی وہ ایک سمیں تھا شکتیاں پرکٹ ہوتی تھی اب مال میں سمیں کون سا ہے اب لاشیں گریں گی شکتیاں نہیں پرکٹ ہوں گی پرارت نا کے جگاؤں سے لاشیں اٹھیں گی شمشان گاٹ کے لیے تیار رہنا آننیاس اور سفیرہ مر کر گرے تھے شکتیاں کو ہم نے دیکھا پرابو نے دکھایا ایک ایسا جگت بھی ہے اب سمیں آگیا پرمیش کی پویتر تائی کی جلک دیکھنے کا آگر میں ڈرتے اور کامتے ہوئے بھائے کے ساتھ اس کے اپستیتی میں نہ بیٹھوں موقع نہیں ملے گا لاشیں گرنے کا ٹائم آگیا شاید میں گر جاؤں شاید آپ گر جائیں وہ پکش پات نہیں کرتا ہے پربو بوجھ دینے والا بھی مر سکتا ہے لینے والا بھی مر سکتا ہے اب اسے کمر کس لو یہ محول کے لئے پرمیش اور پویتر ہے کلیس ابھی کیا رہنا پویتر تا رہنا اگر پویتر تائی میں جیون بیتانے کا من ہے تو کلیس میں آنا نہیں تو جہاں جانا چلے جانا سمیہ پہنچا کلیس کا جانے کا مجھے نہیں معلوم ہے ایسے کیوں بول رہا کیونکہ وہ پویتر ہے اس نے نشک کلنک آدم کو ادن بگیچہ میں پرکھا نشک کلنک حالت میں اس کو پرکھا موجی اور آپ کو پرکھنے کے لئے اس شیطان کو بنایا ڈرنے کا ضرورت نہیں ہے میں اپنے پربو کے نزدیک آنا ہے پربو اگر آپ کے اندر رات کو اس سمیں اگر ڈر سماتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے جیون میں کچھ باتیں ہیں جس میں سے اب تک آپ کو پربو سے معافی ملا نہیں ہے موت کا دودھ کبھی بھی آ جائے آنے کے پہلے ہی ہے پربو میرے جیون میں تجھے دکھ پہنچانے والی کوئی بھی بات اگر ہے آج رات تو مجھے بتا دے تو پویتر ہے سیناؤں کا یہ پویتر ہے آئی ہم اپنے سیروں کو جکھائیں پرارتھ نہ کریں نش کلنک آدم کو پرکھا ہے پربو میرے جیون میں کوئی بھی بات ہے جو تیر کو اچھی نہیں لگتی تو مجھے بتا دے تیری آتما مجھے بتا دے ہالللویہ ایلیا کو کیا دلیری تھی آج رات ہمیں بھی وہ دلیری چاہیے ہماری طرح دکھ سکھ بھوگی منوش تھا اس کے پتر ہونے کا عدکار دیا ہے اببہ بلانے کا حق ملا ہے پربو بوجھ میں بھاگ لیتا ہوں ہالللویہ ہالللویہ اگر ہمارا دل شکت ہے تو آج رات پربو سے بولے پربو میرا دل شکت کیوں ہو گیا میرے وچن سیکھ نیند کیوں آتی پر پر آر کرنے کا مجھے من نہیں کرتا ہے تو نے کتنی بھلائیاں میرے جیون میں کی ہیں باپ ایک اور موقع جو دیا اس کے لئے دھنی واد کل کا دن مجھے دے گا مجھے معلوم نہیں ہالللویہ اپنی گلتیوں کو پربو کے سامنے مان لیں ہاللویہ جب یوسف کے بھائی جیل کھانے میں اپنی گلتیوں کو یاد کر رہے ہیں یوسف رونے لگا اسی طرح آج رات اگر میں اپنی گلتیوں کو مانوں ایک رونے والا اچھا یوسف ہمارے بیچ میں ہے گلتیوں کو چھپانے کی کوشش نہ کریں اپنے پاپوں کو چھپانے کی کوشش نہ کریں کسی دوسرے پردوش نہ دیں ہاللویہ 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 اب آرادنا نہ کریں لیکن پربو سے باتیں کریں ہاللویہ ہم نے تھوڑا دیر پہلے آرادنا کیا ہے اب پربو سے باتیں کریں حساب کتاب ٹھیک کر لیں کلیسیہ کا جانے کا سمیں نزدیک آگیا جو پوطر ہے وہ پوطر ہوتا جائے جو ملین ہے وہ ملین ہوتا جائے ہاللویہ 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 ہاللویہ